کو دے دیا جائے زندگی میں وراثت کی تقسیم معتبر ہوگی یا نہیں دادا جان نے اپنی زندگی میں تین بیٹیوں تین بیٹوں اچھا تین بیٹوں میں جائے داد اس طرح تقسیم کی تھی کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو زیادہ حصہ دیا اور دو بیٹوں کو کم حصہ دیا اور بیٹی کو جائے داد میں بلکل حصہ نہیں دیا اب چونکہ دادا کی وفات کے بعد یہ دو بیٹے اور ایک بیٹی جائے داد کی از سر نو تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے شمس خان پشین سے دیکھیں دادا نے جو تین بیٹوں اور بیٹی میں جو بیٹی کو تو بالکل بھی نہیں دیا تین بیٹوں کو جو دیا انہوں نے اور دے کے ہینڈ آور کر دیا ان کو مکمل قبضے میں دے دیا تو اب دوبارہ سے اس پہ اعتراض کا حق مرنے کے بعد نہیں ہے بیٹی کو محروم کر دیا تو محروم ہو گئی وہ اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دادا نے اپنی زندگی میں تقسیم بھی کر دیا ہینڈ آور کر دیا تو جب ہینڈ آور کر دیا تقسیم کر دیا تو اب بچے اس کے مالک بن گئے اب دادا کے مرنے کے بعد اگر کچھ بچا ہے تو تمام وارثوں کو اس میں ان کی حصے کے بخدر وراثت دی جائے گی کچھ بچا ہی نہیں ہے تو بس ختم ہو گیا باقی دادا نے یہ کام غلط کیا ایک تو بیٹی کو محروم کرنا یہ بہت غلط کام کیا پھر ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا دوسرے بیٹوں کو کم دیا یہ غلط کام کیا تو اس پہ دادا کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے تو بہرحال جو کھونا تھا وہ تو ہو گیا اب یہ ہے کہ فی الحال اب جو ہو گیا وہ ہو گیا یعنی اس میں وہی اب دوبارہ اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ زندگی میں انسان اپنی چیزوں کا مالک ہے وہ کسی کو بھی دے دے تو اس کو اللہ تعالیٰ تو قیامت میں ضرور پوچھے گا کہ تم نے ایک کو زیادہ دیا ایک کو کم کیا ہے ایسا کیوں کیا ہے وجہ کیا تھی کوئی معقول ریزن تھی دادا کے سامنے تو اللہ کو بتا دیں گے وہ قیامت کے دن معقول ریزن نہیں تھی تو اللہ جانے آپ کے دادا جانے ہم تو مغفرت کی دعا ہی کریں گے ان کے لئے اللہ دادا کی مغفرت فرمائے لیکن یہ کام غلط ہے حدیث میں آتا ہے کہ اعدلو فی اولادکم کہ اپنی اولاد میں عدل کرو برابری کا معاملہ کیا کرو ظلم زیادتی نہیں کرنی شئی اولاد کے ساتھ تو یہ جب ہے جب دادا نے ہینڈ اوور کر دیا اور تخصیم کر کے اور اگر دادا نے ہینڈ اوور نہیں کیا زبانی کا یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا قبضہ نہیں دیا تو پھر اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے پھر دادا کے مرنے کے بعد پروپر طریقے سے وراثر ڈیوائیڈ ہوگی ہر ایک کو اس کا حصہ دیا جائے گا جماعی آنے پر کیا پڑھنا چاہیے